السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مباد فاعوذ باللہ السمال علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ انتہائی قابل احترام ناظرین سامرین بائیو بہنو عزیزو دوستو آج مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین سے ہمیں آپ سے مخاطب ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے اور یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے مابین فضیلت الشیخ محمد فرقان مدینی صاحب حافظہ اللہ جو کہ عرصہ دراز سے ریاض شہر کے بہت بڑے اسلامیک سینٹر ایک دوسری عظیم شخصیت تشریف فرما ہے جن کا تعلق حرم نبوی کے ساتھ مسجد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے جو جتنے بھی دنیا سے زائرین معتمرین حجاج کرام جوف الرحمان تشریف لاتے ہیں ان کی تعلیمات کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے جتنے بھی بورڈ اور جتنے بھی تختیاں ہوتی ہیں مسجد نبوی کے اندر جو تحریر کرتے ہیں جو تیار کرتے ہیں وہ ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا نور عالم صالفی حافظہ اللہ وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے تو اللہ ان کو اجزاء خیر دے آج یہ بزم انہوں نے ہی سجائی ہے مشایق کا کھانا بھی بنایا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس عظیم شان سرزمین سے کچھ دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے اصلاح کے لیے ایک پروگرام سیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کتاب و سنت کی بنیاد پر چند باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے کے توفیق کتاب فرمائے اور جو آج کا عنوان متفقہ طور پر اختیار کیا گیا ہے جیسا کہ آپ اس کو پڑ بھی رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث اتحاد و نجات کے دنیا میں بہت سارے ایسے نمونے ہیں بہت سارے ایسی شخصیات ہیں جو لوگ پیش کرتے ہیں اور ان کی اہمیت کو جاگر کیا جاتا ہے ان کے علم کو باور کرایا جاتا ہے ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کی ذہانت اور فتانت کے تذکرے ہوتے ہیں اور ان کی جو علمی معلومات ہوتی ہیں ان کے فقہت ہوتی ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں اور جو ان کے اقوال ہوتے ہیں اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں آہ بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے تو میں سامیتا ہوں کہ وہ نمونہ آہ اور وہ پیشواہ اور وہ قائد جس کی گارانٹی اللہ تعالیٰ نے عرشوں سے نادل فرمائے وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جتنی جتنی باقی بھی شخصیات ہیں جتنی بھی ہستیاں ہیں جتنی بھی علماء ہیں اور جتنے بھی لوگوں کے بڑے بڑے امام ہیں ان تمام کے اوپر وہ اتفاق وہ اتحاد ناممکن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری امت کا اتفاق اور اتحاد ممکن ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نمونہ ہیں جن کی حفاظت براہ راست اللہ تعالیٰ آلم الغیب نے کیے مالک و ملک نے کیے اور وہ ایسا نمونہ ہے کہ جن کی امانت و دیانت کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گرنٹی میں یہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی وحی ہے وہ لوہ محفوظ کی تحریر ہے جہاں تک ملائکہ کے علاوہ کسی کی پہنچ بھی نہیں ہے اور میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف امتیوں کے قائد نہیں ہے بلکہ وہ ایسا عصوہ ہیں ایسا نمونہ ہیں ایسے بڑے عظیم قائد اور ایسے بڑے لیڈر اور پیشواہ ہیں کہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبروں کے بیش سردار ہیں سید الاولین سید ولد آدم سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہم اس امت کے جتنے بھی علماء کو جانتے ہیں جتنے بھی آئیمہ دین کو فقہہ کرام کو محدثین کو جانتے ہیں یا ان کا نام سنتے ہیں یا ان کی محفلوں اور مجلسوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا ایمان اور ان کا اسلام اور ان کا عمل سالح اللہ تعالیٰ تب تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنی ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعہ نہ کرتے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے متفقہ اسواہ ہیں ایسے پیشواہ ہیں کہ جن پر کسی کو بھی اختلاف نہیں یعنی جن کی وجود کی وجہ سے جن کی تابعہ داری کی وجہ سے جن کی اتباع کی وجہ سے فرقہ وریعت کی بیج کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اتحاد بین المسلمین کو ہوا دی جا سکتی ہے رواہ دیا جا سکتا ہے اور اس کو قائم کیا جا سکتا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ جس اسواہ کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتا ہے کبھی یہ کہتا ہے اگر کوئی دنیا میں شاندار نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستی ہیں کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایسا یہ نمونہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے ان کی اتباع کریں کیونکہ آپ کی اتباع فرما برداری براہ راست اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی زبان کی ہر بات ہر مسئلہ شریعت کا کوئی بھی پہلو کوئی بھی واض کوئی بھی نصیحت کوئی بھی خیرخائی کوئی بھی قانون کوئی بھی عین کوئی بھی دستور ایسا نہیں ہے جس میں ان کی ذاتی مرضی شامل ہو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالص وحی ہے اللہ کا قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اللہ کی مشیعت ہے اللہ کی رضا مندی ہے ہماری نجات ہے ہماری کامیابی ہے ہماری سرخ روئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی گرنٹی دینے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ لَا قَابِل بَعْدَ لَا قَابِل یہ زیادہ نہیں فرمایا کوئی تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ میرے نبی اگر اس دین میں اس شریعت میں اپنی طرف سے کہہ دیتے گھر لیتے تو میں میں نے جو ان کو عزت جو عزمت جو مقام جو مرتبہ عطا کیا ہے جو رفعت و بلندی عطا کی ہے جو میرا ان سے پیار اور محبت اور الفت ہے جو میں نے ان کو اتنا شان دیا ہے جو ان کے ان کے جو جو ان کی شریعت ہے جو ان کا منحج ہے منحج نبی جو میں نے اس کو قبول عام دیا ہے یہ سب کچھ نہ ہوتا بڑی دیر سے ان کا کام تمام ہو جاتا اور سب چیزیں جو ملیا میٹ ہو جاتی اگر آپ کا یہ نام ہے آج اور آپ کی یہ شہرت ہے آپ کی جگہ جگہ تعریفیں ہو رہی ہیں اور دنیا میں بھی آسمانوں میں بھی اور پانیوں کی اندر خوشیوں اور تریوں میں اور ہر جگہ پہ اگر رسول اللہ سلم کے نام کو بلند کرنے کے لیے اگر ہم نے یہ اعلان کر رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب نے میرے پیغام کے پہنچانے میں ایک ذرہ برابر بھی اپنی طرف سے امیزش اور ملاوٹ نہیں کی یہ گرنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائیو آج ایک امتی اس کو پتہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و محبت اور پیار ان کی ذات کا پیار اور ان کے فرامین کا پیار ان کی تعلیمات کا پیار ان کے طور طریقے اور منحج اور صیرت کا پیار اور محبت اپنے مال جان عزت عبرو اپنی جان سے زیادہ اپنے اقارب سے زیادہ اپنے بزن سے زیادہ نہیں ہے اس کو کسی چیز پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت اس کے محبت کے اوپر فوقیت دیتا ہے یا اس کے مساوی قرار دیتا ہے تو اس کا ایمان ہی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے اپنی ذات کی قسم کھا کے فرما فلا وربک لا یومنون حتی حتی موقفی بلخصوص جب کسی کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک جو ہے فرقہ والا یا جماعت والا یا مسلک والا کہتا ہے میں سچا ہوں اور اسی مسئلے کے بارے میں دوسرے فرقے میں مسلک والا کہتا ہے کہ میرا مسئلہ برحق ہے تو فرمایا اختلاف کی صورت میں جو پیارے پیغمبر کو اپنا آخری جو ہے وہ فیصل مقرنیس کر لیتا دل و جان سے بلا چلہ چلہ اس کو قبول نہیں کر لیتا اللہ فرمایا کہ اس کا ایمان ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ انجام فرمایا اتیو اللہ و اتیو الرسول و الامر منکم یہاں فرمایا تم اللہ کی بھی مانو نارمل حالات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے رسول کی بھی مانو کوئی پرابلم نہیں ہے اور جو آپ کے حاکم ہیں علماء اکرام ہیں اور جو ولی علامر ہیں ان کی بھی مانو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب نزا ہو جائے جب اختلاف ہو جائے میرا مسئلہ سے یہ ہے تو فرمائے ان تنازاتوں فی شیئن فردوہی اللہ والرسول پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا اس وقت یہ نام لینا اللہ کی بھی توہین ہے اللہ کے محبوب رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین انسائٹ ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ اس وقت مارکیٹ میں ایسے ایسے نمونے آگئے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے لوگ بڑے فخر سے ان کا نام لیتے ہیں اپنے معفلوں میں اپنے مجلوسوں میں لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلاتے ہیں لوگوں کو نبی کا تعرف ہی نہیں کرواتے نبی کی جہود کا نبی کی قربانیوں کا نبی کے اخلاص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانوت و دیانت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے اس دین میں اس شریعت کے پہنچانے کی جو آپ کی حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے معبوب کی بات پر عمل کرنے کی ویلیو ہے جو اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرنے سے جو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جو اس پر انعامات دیتے ہیں جو اس پر عجر ثواب اللہ دیتا اس کو بتاتے رہی ہیں اور اپنے اپنے جو ہے ڈگڈگی بجانے کے چکر میں اب پچھلی دور میں کسی بھائی نے بڑے دھامے کے ساتھ اور بڑے میوزک کے ساتھ اس قسم کا میوزک تھا اس کی تھاب میں آہ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کا تعارف نہیں کروایا بلکہ ایک شخصیت جو نبی کے غلاموں میں سے نبی کی امتیوں میں سے ایک امتی ہے اس کا نام لے کے بار بار کہہلا کہ ہمیں رضا کی یہ تعلیم ہے کہ وہابیوں سے بچ کے رہنا بھائیو نہ کوئی وہابی نہ کوئی بریلوی نہ کوئی دیو بندی نہ کوئی شیعہ نہ کوئی بھی کوئی بھی فرقہ کوئی بھی پارٹی کوئی بھی جماعت تب تک معتبر نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر نہ چل جائے کیونکہ اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویقفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم کہ اے میرے محبوب ان کو واضح طور پر یہ بات کے لئے کر دیں بتا دیں کہ جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ویلیو اس بات کی ہے جس کو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میں محمد کتاب آداری میں گناہوں کی معافی کا سارٹیفیکیٹ بھی ہے اور اللہ کی ولایات اور اللہ کی دوست بھی بھی نصیب ہو جائے گی اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی بھی اسی کو نصیب ہوگی جس نے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرقہ وریعت کو ختم کیا یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے الٹے پلٹے نام رکھیں اور انتقامی کاروائیوں کے لیے لوگوں کو جو اکسائیں بڑکائیں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں نہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے نہیں آئے تھے آپ تو جو خالص کافر ہیں اسلام کی خالص دشمن ہیں خالص مشرق ہیں جنہوں نے بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بوت جو ہے سجائے ہوئے ہیں جن کی بغلوں میں بوت ہیں جن کے گھروں میں جن کی مجلسوں میں بوت ہیں جن کے سفر کے علاق بوت ہیں اتنے بوتوں کے اندر اور یہودی جو عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہنے والے ہیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مخالف ہیں دوسرا ایسے اسلام اور اہل اسلام کے بدترین دشمن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فرمایا انہا شدہ دعوتا للذین آمنوا اليہود سب سے اگر کوئی سنگین دشمن ہے اس دین کا اس دین کے ماننے والے کو تو وہ یہودی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان کے گھر میں جاتے ہیں ان کی تمارداری کرتے ہیں اور دعوت آخری دم تک اس کو دعوت اسلام دیتے ہیں دعوت توحید دیتے ہیں نفرت رہی کرتے ہیں اوہ یہودیوں اوہ سکھوں اوہ ہندو اوہ کافروں اوہ نسائیوں آپ کا یہ اسلوب نہیں تھا یہ آپ کا انداز مبارک نہیں تھا آپ تو کہتے اگر کوئی مجرم ہوتا کسی نے گناہ کر لیا ہوتا تو آپ یعنی اس کو چھپانے کے لیے من سطر مسلمان سطر اللہ عامل قیامہ مسلمانوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو فرماتے ہیں ماں بالو اقوائی من فعلو قدا قالو قدا ان لوگوں کا کیا بنیں گا یا ان کی کیا یعنی نتیجہ اور انجام ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی آخرت کیسی ہوگی جنہوں نے ایسے ایسے عمل کیا ہے یا ان کا یہ کردار ہے یا ان کی یہ غلطی ہے یا یہ گناہ آپ تو نامزد نہیں کرتے تھے تو بھائیو آپ یعنی کیسے اللہ کے محبوب کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لوگوں سے آپ فنڈنگ کرتے ہیں نبی کے محبت کے نام پر نبی کے نام پر آپ کی میری اور میری اور آپ کی عزت ہوتی ہے لوگ علماء کی عزت اس لیے کرتے ہیں اس لیے عدب اور احترام کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی باتیں ان کو بتاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈاڑی رکھی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سمجھ کر ہم پگڑی بانتے ہیں نبی علیہ السلام کی دستار سمجھ کر ہماری چال اور ڈھال اور ہم مسواہ کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہم نبی کے نام پر یا ان کی محبت کا سہارہ لے کر ان کی تباہ کا سہارہ لے کر لوگوں کی جو ہے وہ محبتوں کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں لوگوں کی عقیدت کو حاصل کرتے ہیں آخر میں ہم ان کو یہ دے رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بھی نہیں تھی آپ نام لے کے ایک شخصیت کا جس کا دین کے بنانے میں دین کے لانے میں دین کے فیلانے میں نشر و اشاعت میں ذرہ گردار رہی ہے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آئے تھے کہ یہودی کے پاس جائیں اس کو دعوت توحید دیں اور مسلمان کا لاکھے بھائی بنا دیں آپ عیسائی کے پاس جائیں اس کو دعوت دیں اسی توحید کے اور مسلمان کا بھائی بنا دیں آپ ہندو کے پاس جائیں اور اس کو اس کے خرافات سے آگاہ کریں اور اس کو لائیں اور اس مسلمان کا بھائی بنا دیں یہ کہا تھا کہ سارے لوگ جو مختلف فرقات میں یا مختلف جو ہے اپنی دلدلوں میں جہالت اور زلالت اور گمراہی میں ڈوبکیاں کھا رہے ہیں ان کو بچائیں نکالیں جہنم کے راستے سے اور نور کے راستے پر لگا کر ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کوئی عرب کا تھا کوئی عجم کا تھا کوئی مکہ کا تھا کوئی مدینہ کا کوئی طائف کا کوئی جو ہے طبوق کا تھا کوئی جناب فارس کا ہے کوئی کسی علاقے کا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر جہاں سے آج ہم آپ کو یہ میسے دے رہے ہیں وہاں اکھٹے کر کے مواقعات کہیں کہ بھائی بھائی بنا دیا تھا تو آج ہم بھائی بنے بنائے اللہ کے محبوب کی محنت کے اوپر پانی پھیر رہے ہیں آپ ایسی ناتیں بناتے ہیں اور ایسی نظمیں بناتے ہیں جس سے نفرت فیلتی ہے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے آپ بجائے اس کے کہ ہمیں نبی نے یہ آپ بات بتائی فلان سے بچیں فلان سے دے رہے ہیں کہ جو فرقہ وریعت پہلانے کی ہیں آپ خدا کے لئے اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی تھی تو آپ ان کے اوپر پردہ ڈالیں آپ اس کو یعنی لوگوں میں بتاتے ہیں اور بڑے جناب میوزک کے ساتھ اور بڑے ڈانس کے ساتھ اور پھر ہماری عوام کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے بھائیو آپ اللہ کے نبی کے نام پر جو ہے خوش ہوا کریں نبی کے نام کے اوپر سپورٹ کیا کریں نبی کے نام کے اوپر اپنی جان اوپرہ مال قربان کریں شخصیات پرستی سے گھٹیں لوگوں کو علماء اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کو اپری شیٹ غلط نہ کریں اور ان کو پروموٹ نہ کریں ان کی سپورٹ نہ کریں اس لیے کہ اگر آپ ان کے حصلہ افضائی کریں گے جہاں مولوی میرے جیسا اگر میں نے اگر غلط کھایا میں نے غلط دعوی دی آپ مجھے نعرے مار مار کے اگر سپورٹ کریں گے جہاں مجھے اللہ گرفتار کرے گا سزا دے گا آپ بھی معاف آپ کو بھی بچت نہیں ہوگی آپ بھی میرے ساتھ مجرم ہوں گے خدا کے لیے اللہ کے نبی کی بات پوری دنیا میں چرچہ ہونا چاہیے نبی علیہ السلام نے کھایا کیسے نبی علیہ السلام نے پیا کیسے نبی علیہ السلام سوئے کیسے نبی نے وضو کیسے کیا نبی علیہ السلام نے غسل کیسے کیا نبی علیہ السلام جنازہ کیسے پڑا نبی علیہ السلام میت کو کیسے دفن کیا نبی علیہ السلام نے مہمان نوازی کیسے کی نبی علیہ السلام نے ماں باپ کے عیدب کیا سکھا ہے نبی علیہ السلام نے زوجین کے کیا حقوق بیان کی مساجد کے حقوق ہیں ہیوانات کے کیا حقوق ہیں علماء کے کیا حقوق ہیں اور امت کے کیا حقوق ہیں عام کے کیا ہیں خاص کے کیا آپ ہر جگہ نبی 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 ہونا چاہیے وہی عصوہ ہیں وہی پیشوہ ہیں جس کو اللہ نے اختار کیا ہے وہی گرانٹڈ ہے باقی کسی کے ایمان کا پتہ نہیں ہے اس کے عمل کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا واللہ سبح واللہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ نتائج ہوں گے اس وقت جب ہم قیامت کے دن آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا پھر انکشاف ہوگا پھر پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے کتنی اس کی جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے عبادت قبول ہوئے دل میں کتنے چکر تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی پاکیزہ لوگوں کے بارہ میں فرمایا کہ تین قسم کے ایسے لوگ جن کو لوگ دنیا میں بڑا اونچا مقام دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں بڑی ان کے الفت اور محبت اور عقیدت ہوتی ہے ان میں سخیوں کی ہوتی ہے علماء اور قرآہ کی ہوتی ہے اور شہادہ کی ہوتی ہے فرمایا سب سے پہلے جہنم کو اگر اللہ جلائے گا تو ان میں سے وہ لوگ جن کی نیت صحیح نہیں تھی نیت میں ریاکاری دکھلاوا نمود و نماز تھی تو اس نمود و نماز جس کو صرف اللہ جانتا ہے نیت کا پردہ دل میں ہے اس کا پتہ انسان کو نہیں ہے نعرے مارنے والوں کو پتہ نہیں ہے سامعین ناظرین کو پتہ نہیں ہے لہذا ہم اس ہستی پر متحد ہو جائیں جس کی گرنٹی آسمانوں سے نازل ہوئی عالم الغیب نے بتا دیا ہے کہ میرا محبوب لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات حسنہ خدا کے لئے اپنی اپنی انفرادی بجا کر مسلمانوں کے درمیان عداوت پیدا نہ کریں نہ رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ بِسَلِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ اگر تم مسلمان ہو تو اپنے ایمان بچائیں اپنے آخر کو بچانے کے لئے کسے کے الٹے نام نہ رکھیں کس نے اپنے آپ کو وہابی کا نہ تو میں نے کبھی وہابی کا نہ شیخ صاحب نے اپنے آپ کو وہابی کا نہ نور عالم صاحب وہابی کہتے ہیں نہ ہم حرمین کے ائمہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں لیکن یہ غصہ نکالنے کے نہیں آپ نے ان کا نام رکھا ہے ہم تو پھر بھی کہتے ہیں اگر آپ وہابی کہتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نام سے جوڑ دیا جیسے رب والے کو ربانی کہتے ہیں اور یزدان جب کسی نے نام رکھا تو اس نے کہا یزدان اللہ کا نام یزدانی ہوتا ہے یا اللہ والا ہوتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اگر غصے کے ساتھ بھی نام رکھا ہے تو الوہاب تو نام اللہ تعالیٰ کا ہے آپ اگر ہمیں وہابی کہتے ہیں تو ہمیں یہ لقب بھی منظور ہے ہم آپ کو نراض نہیں کرتے ہم آج سے انتقاب نہیں لیتے ہم آپ کو گالی اس کے بدلے میں نہیں دیتے لیکن خدا کے لیے آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا ہاں آج آپ کو اگر چار نوٹ اس مجلس میں مل جاتے ہیں نعرے لگ جاتے ہیں بھائی کال کو پھوک نکل جائے گی یہ سانس ختم ہو جائے گی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گی یہ جسم کیڑے اور مکوڑے نے کھا لینا ہے بدبودار ہو جائے گا اگر آپ نے اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے دل اور اپنے نفس پر کنٹرول نہ کیا حق کی تائید نصرت نہ کی اور میں سامین کو بھی یہی کہوں گا اللہ کے محبوب جس کا یہ شہر ہے وہی ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے انہی کے نقش قدر پر چلنے سے ہماری اور آپ کی نجات ہے خدا کے لئے یہ جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور جس کے اوپر بھڑکایا جاتا ہے مسلمانوں کے درمان نفرت و فرقہ وریعت کو ہوا دی جاتی ہے خدا کے لئے اس کو سپورٹ نہ کریں اس کا پیچھا نہ کریں یہ چار دن کی خوشیاں ہیں چار دن آپ نعرے مار لیں گے پھر آپ نے مر کے علاگ علاگ اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے نہ کوئی مولوی آپ کا ساتھ دے گا نہ کوئی پیر فقیر آپ کا ساتھ دے گا وہاں بھی اللہ کے محبوب کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا آپ کا نبی کون ہے پھر اگر آپ نے نبی کو یہاں نامی نہیں لیا نبی کے ذکر ہی کوئی نہیں نبی کے طرف لوگوں کو تعرف ہی نہیں کریا نبی علیہ السلام کے نمازوں کے بارے میں آپ کے روزوں کے بارے میں آپ کے صدقات و خرات کے بارے میں آپ کے جو اسال سواب ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جو مولوی صاحب نے بتایا ہے جو امام صاحب نے بتایا ہے جو ہمارا فرقہ کرتا ہے جو ہماری پارٹی کرتی ہے جو ہمارا مسلک کرتا ہے ہم اسی پر چلیں گے تو کل آپ جب سے جب من نبیوں کا پوچھا جائے گا آپ کو جواب نہیں آئے گا معاشر کے میدان میں سارے نبیوں نے جواب دینا ہے اور رب نفسی رب نفسی آپ کے بچے آپ کے بیوی آپ کے بچے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے اگر کسی ہستی نے وہاں ہامی بھرنی ہے وہاں ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہماری سفارش کرنی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ ان کو پرموٹ کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں ان کی تائید کریں ان کے لئے آپ کو مار پڑے اس کا بھی سواب ہے ان کے لئے آپ کا مال خرچ ہو اس کا بھی آپ کو سواب ہے اس کے لئے آپ کو ملامت ہو کوئی بات نہیں گالیاں دے ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں صاحب لوگ گالیاں لکھیں گے کہ دیکھو جی یہ مولوی صاحب ادھر مدینے میں لکھ کے رضا صاحب کا کہتے ہیں ان کے بجائے نبی کو مانو اور فلان علماء کے بارے میں ان کو چھوڑیے نبی کے پیچھے لگ جائیں گے وہ گالیاں دے گے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی آپ بھائیوں بہنوں گالیاں دیں گے اللہ کی قسم ہمارے درجات بلند ہوگے ہم نے ہمارے نبی نے بھی گالیاں لوگوں کی وہ جادوگر کہتے تھے مجنون کہتے تھے سب کو کہتے تھے تو آپ نے کبھی گھبرائے نہیں ہم تو آپ کے طریقے پر چلنے والے ہیں پکی بات ہے دین کی تبلیغ کرنے والے کے راستے میں پھول نہیں پھول کی پتیاں نہیں بلکہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں کیونکہ یہ حق کا راستہ ہوتا ہی کڑوا ہے اور کٹھن ہوتا ہے اس میں ملامتیں بھی ہوتی ہیں تحمتیں بھی ہوتی ہیں بہتان بھی ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو گزند بھی پہنچائی جاتی ہے نقصانات بھی کیا جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی سے ہم اپنی دنیا آخرت کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں اس کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کہنے کی حق سننے کی حق پر عمل کی حق کو پرموٹ کرنے کی توفیق اطاف رمائے میں آپ چونکہ ہمارے آج اس محفل کے خاص جو مہمان ہیں اور خصوصی جو مقرر ہیں فضیرت شیخ محمد فرقان مدنی صاحب حافظہ اللہ تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اسی عنوان کو وہ اپنے ایک عالمانہ انداز میں مدلل طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے مداوت شیخ کو کہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں فلیت فضل مشکورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد یہ میرے لئے بہت شرف کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر میں مدینہ المنورہ یاثرب طابہ اور طیبہ میں اور مسجد نبوی شریف سے بہت قریب شیخ نور علم صلیفی صاحب کا یہ گھر جہاں ہم لوگ تشریف فرما ہیں اور یہاں سے یہ توحید اور رسالت کی دعوت کو نشر کیا جا رہا ہے جہاں سے توحید کی اور رسالت کی شوا پورے عالم میں پھیلی جب مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا اور آپ کے جو لوگ ایمان لائے لائے جو نہ لائے وہ بلکل آپ کے مخالف اور دشمن ہو گئے تو اہلِ یثریب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ حجرت دی اور پھر بیعتِ اقبع اولہ اور ثانیہ منعقد ہوئی مینا کے وادی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سفر پر مدینہ المنغورہ تشریف لائے تو یہ شرف مدینہ کو حاصل ہے چلیہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معوہ اور ملجہ قرار پایا یہ دعوت کے یہاں پہ ابتدا ہوئی اور یہی سے پوری دنیا میں دعوت اپنے جوش خروش اور ترقی اور شوا اور اقبال کے ساتھ پھیلی تو یہ دور پھر تجدید کا آ گیا ہے جاہلیت پھر اپنے عروج پر ہے اور لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی اور آپ کی صرت پاک سے روگردانی اور جہالت اور وہی شوشہ اور وہی غلو جو غلو عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا ثانی بنا دیا یا خود اللہ کا قول یہ بھی ہے کہ عیسی علیہ السلام بھی اللہ ہیں ونعوذ باللہ من ذالک اسی طرح یہودیوں نے عزر علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا بنا دیا یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایے لَا تَطُرُونِكَ مَا أَطْرَتِ النَّسَارَى عِسَىٰ بِن مَرِيَمْ فَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ کہ تم ہمارے اندر غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اور یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر غلو کیا اور اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو دوستو اور بزرگ وردینی بھائیو تو غلو زیادتی کو کہتے ہیں اور اسے افراد بھی کہا جاتا ہے یعنی آپ کی شان میں زیادتی کر کے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دینا یا اللہ کا ثانی اللہ کا ہمسر یہ شرک باللہ ہے مبالغہ ہے یہ اردو زبان میں اگر کہی جائے اسی طرح ایک دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اجحاف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور کمی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول نہیں ہیں آپ حادی اور آئیڈیل نہیں ہیں آپ اصوہ حسنہ نہیں ہیں آپ کی لائیوئی شریعت کافی نہیں ہے لہٰذا کوئی بغدادی بابا پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کے نبی سے اونچہ کر دیتا ہے یہ اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخ ہے گستاخی ہے زبان پہ کچھ ہے اور عمل میں اور عقیدے میں کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیڈ کر کے ائیمہ اکرام کو جو ائیمہ اربع ہیں ان کے ماننے والے ان کو اللہ کے رسول کا مقام دیتے ہیں زبان سے نہیں کہتے لیکن ان کا دل اور ان کا عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سائیڈ کر دیا ہے اور اب وہ اگر کوئی حنفی ہے تو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا جھنڈا بلند کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند نہیں کرتا ان کی طرف نسبت کرنے میں اپنے لئے عیب سمجھتا ہے محمد ہی نہیں کہتا حنفی کہتا ہے اسی طرح حنبلی ہے مالکی ہے شافعی ہے میں نے ان ائیمہ اکرام کے نام ان کی گستاخی کے لئے نہیں دیے ہیں لیے ہیں بلکہ یہ ان ائیمہ اکرام نے ہی کہا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہمارا مذہب ہے تو چھے جائے کہ ہم لوگ ابو بکر عمر عثمان و حیدر ان کی باتوں کو میں ہی مانتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور حاشا وکلہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے یہ خلفاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ صحابہ اکرام ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پر مر مٹنے والے ہیں لیکن مثال کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں کہ جب ہم صحابہ اکرام اور خلفاء راشدین کے قول کو فوقیت نہیں دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر تو چھے جائے کہ جو عیمہ عربہ ہیں اور جو عیم عربہ کے شاگردان ہیں یہ جو بعد کے لوگ پیدا ہوئے چودہ سو سال تیرہ سو سال کے بعد دنیا کے گوشے میں بر سغیر پاک و ہند میں ہم ان کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں مان سکتے اور جو مانے گا وہ مشرک ہوگا گستاخِ رسول ہوگا نادخانی اور قوالی میں آپ کی آپ کی مدہ سرائی کرنے والے لوگ اور جی واہواہی کرنے والے لوگ اور نعرہ اور جھنڈہ اٹھانے والے لوگ اور عید ملاد النبی منانے لوگ منانے والے لوگ یہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہوئی شریعت قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں شرک سے روکتے ہیں سنت کی دعوت دیتے ہیں بیدد سے روکتے ہیں موضوع ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے باعث نجات بھی ہیں اور آئیڈیل اور اسوہ بھی ہیں تو یہ گواہی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھویں آسمان سے دی ہے نجات کی کچھ حدیثیں آپ کے خبرت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر وہ بدنصیب جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے منع کر دے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون بدنصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے کوئی انکار نہیں کرے گا لیکن عقیدہ اور عمل سے انکار کرے گا جو دین شریعت محمدی پر چلتا ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو فرمان رسول کا گستاخ ہے جو گستاخِ رسول ہے سنت پر عمل نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا جو سنت کی بات کو ٹھکراتا ہے آئیے نجات کی اور باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود ایک ہتھتر فرقوں میں بٹھ گئے اور نصارہ بہتھر فرقوں میں بٹھ گئے اور میری امت ہتھتر فرقوں میں بٹھ جائے گی سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے یہ بہت ہی صحابہ اکرام کے لیے تشویش کی بات تھی کہ آخر وہ کون سا ناجی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا تو صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ناجی فرقہ ہوگا کس کی نجات ہوگی کون جنتی ہوگا تو آپ نے ایسی باتیں تحدید کر کے بیان فرمائیں جو آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہی نہیں ہے قیامت تک کے لیے روشنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما آنا علیہ وآصحابی جو مجھے آئیڈیل مانے گا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قولاً اور عملاً اور عقیدتاً زبان سے تعریف کرنا کافی نہیں ہے بلکہ عمل اور عقیدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافقت واجب ہے جو صحابہ اکرام کے زمانے میں دین تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا وہ نجات پانے والا دین ہے اس کے بعد جو لوگ بیدعتیں ایجاد کرتے ہیں فلا کے نام پہ فلا کے نام پہ فلا بابا کے نام پہ فلا پیش ہوا کے نام پہ اور بساوقات یہ اہمہ ہدا اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن بعد کے لوگوں نے بیدعتیں ایجاد کر کے ان اہمہ کی طرف نسبت کر دی جیسے لوگ ابھی مشکل کشاہ حجت روا اسی طرح غریب نواز داتا یہ چاروں اماموں میں سے ہاشا وک اللہ کسی امام نے نہیں کہی چہ جائے کہ خلفہ راشدین اور صحابہ اکرام اور صحابیات کریمات کہتی ہیں تو آج نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع میں جو علم اور عقیدے پر مبنی ہو اس میں نجات ہے اس کے علاوہ کسی میں نجات نہیں ہے نجات اتحاد ایک موضوع آج بھی اتحاد صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ ساری بدعتیں یہ پیر پرستی یہ مزار پرستی یہ چادر چڑھانا یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا یہ عید ملاد النبی منانا یہ شب برات منانا اسی طرح ستائیس رجب کو شب اسرہ و میراج اور اسی طرح جو ہے وہ سبز اور ہرے رنگ کی دوہائیاں دینا یا اس کو اس طرح سے اس کا تقدس کرنا جس کی شریع دلیل موجود نہیں ہے اپنے اپنے رنگ اور روپ ٹوپی اور کرتے اور پہجامے اور چادریں اور نعرے لگانا یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب نہیں دیں گے بلکہ اس کے لئے یہ عذاب بھی ہے اور شرک بھی ہے ایک طرح سے جس طرح شرک فی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک انسان کو جہنم میں لے جائے گا اسی طرح شرک فی رسالت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ائیمہ اکرام کو صحابہ اکرام کو اور بعد کے آنے والے یہ جو نام ہیں جس نام کو میں نہیں لینا چاہتا آپ خوبی جانتے ہیں اپنی اپنی نسبت کوئی اس طرف کر رہے ہیں کوئی اس طرف کر رہے ہیں کوئی چشتی ہے تو کوئی قادری ہے تو کوئی رضوی ہے تو کوئی اور کوئی ہے یہ نسبتیں انسان کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتی ہیں اور نجات تو اس میں ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی عمر نہذا ما لیس منہ فہو ردن کہ جس نے اس دین اسلام میں کوئی نئی بات اجاد کر دی جس کو مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے اور اس سے مراد صرف عمل ہی نہیں ہے بلکہ عقیدہ صرف ایرست ہے عقیدے میں چاروں اماموں کا اختلاف نہیں چہ جائے کہ جو اس سے پہلے تابعین تابعین آئے جو صحابے کرام ہیں اس کا اختلاف تو بہت دور کی بات ہے آج شرک باللہ کے ساتھ ساتھ انسان شرک فر رسالت بھی کر رہا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد مقابل ڈھونڈ کر لا رہا ہے اپنے اپنے وقت کی اماموں کو تیرہویں صدی حجری چودہویں صدی حجری موجودہ زمانے کے علماء کو اللہ کے نبی کے اوپر لے جا رہا ہے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لا رہا ہے وہ کیسے زبان سے نہیں اپنے عقیدہ اور عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیڈ کر کے ناد خانی اور قوالی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی سنا اور تعریف کر کے وہ اس کے پسے پردہ شرک فل عبادت اور شرک فل رسالت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ تعالی نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری آیتیں بیان فرمائی ہیں جن کی ساری آیتوں کو بیان کرنا ابھی ممکن نہیں ہیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے ہدایت آ جانے کے بعد اس کو اللہ تعالی نے جہنم میں بھیجنے کا کی وعید فرمائی ہے دوستو اور بزرگ وردینی بھائیو آج دنیا اس طرف جا رہی ہے جہالت شرک لاعلمی اسی طرح بت پرستی صرف بتوں کی پرستش نہیں ہیں جو عیسائی اور یہودی اور دیگر مذہب کے ماننے والے کرتے ہیں بلکہ وہ علماء کرام کو فوقیت دینا اللہ اس کے رسول پر یا ایک عالم کو سمجھنا کہ یہی حق پہ ہیں باقی سارے باطل پر ہیں بغیر نصوص اور دلیل سمجھے ہوئے یہ بھی بت پرستی ہے یہ بھی شرک بلہ ہے صرف شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ شرک بلہ ہے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یہاں پر اس نصوص کی اور اس احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے خود عاشق رسول کہنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں اپنے اپنے فرقے کے مؤسس فاؤنڈر بنانے والے ان کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی بات آتی ہے تو سائٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ وہابیوں کا نظریہ ہے یہ فنا مسلک والے لوگ ہیں یہ فنا ملک والے لوگ ہیں یہ فنا طرح کے لوگ ہیں اس الفاظ کو اور اس حجت کو بنا کر عذر لنگ پیش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو دوستو یہ کوئی بات کہنے کی نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے وہابی کہہ دیا تو ہم اس کا بدلہ ان سے لے رہے ہیں یہ بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو عالم کو ہم بلند کر رہے ہیں اس شہر سے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا عالم بلند کیا جہاں ساری شریعت نازل ہوئی جہاں جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں وفاد پائے اتحاد اگر ہو سکتا ہے کوئی اگر ہنفی ہے مالکی ہے شافعی ہے ہمبلی ہے اگر چاروں اکٹھے ہوتے ہیں چے جائے کہ یہ چشتی ہیں قادری ہیں سوروہردی ہیں ان کو آپ ان کو بعد میں لائیں پہلے اگر چاروں امام کے ماننے والوں کو لے کر کے آئیں تو چاروں لوگ کہیں گے کہ میں اپنے امام کی بات سے ہٹ نہیں سکتا دلیل ٹھیک ہے قرآن سے بھی ثابت ہے کیا شیخ حدیث سے بھی ثابت ہے ساری دلیلیں اکٹھی ہیں لیکن کیا ہمارے امام صاحب نے غلط سمجھا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو براہ راست رد کرنے کے لیے کسی امام کو بیچ ملانا جو امام بری ہیں اس عقیدے سے وہ منع کر کے گئے ہیں کہ میں امتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سچی اگر بات سنت و قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے تو اسے مان لو اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہمارا قول آئے تو ہمارے قول کو دیوار پر مار دو تو چاروں امام کے ماننے والے اکٹھے نہیں ہو سکتے لیکن ہم بڑے ہی فخر کے ساتھ پورے روح زمین پر ہر شہر بستی میں جا کر ہر فرقے کے پاس جا کر کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی ماننے والے ہیں ان کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننے والے اللہ تعالی نے انہی کو سرٹیفیکٹ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی الہی ہے قرآن کریم تو قرآن کریم بلکہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسی چیز قرآن کا شرح دیا گیا وہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نبی کے کلام کو بھی ہم نبی کی بات نہیں مانتے بلکہ وحی الہی مانتے ہیں اور وہ آپ کا کلام ہوتا ہے حدیث آپ کی زبان ہوتی ہے اور حکم الہی ہوتا ہے وحی سے مراد یہ ہے جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے دوستور بزرگوہ دینی بھائیو اس موضوع پر اگر باتیں کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں اتحاد جس نقطے کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا بلکہ اس راستے پر لانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم کسی بھی مسلک کے پاس روح زمین پر چلے جائیں اور کہہ دیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں اور آپ کے رسول ہیں ان کا یہ قول ہے اور ان کا یہ فعل ہے ان کی حدیث قولی ہے حدیث فعلی حدیث تقریری ہے ہم اس انسان کو قائل کر کے رہیں گے کہ اسی میں نجات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ترکتکم علی محجت بیضا لیلوہاک نہارہا لا یزیغ عنہا اللہ حالک کہ میں لوگوں تمہیں سیدھے راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں اس کی رات دن کی طرح ہے جو محمد کے راستے سے بھٹک گیا وہ ہلاک ہو گیا یہاں نجات کی دلیل ہے یہاں اتحاد کی دلیل ہے امت کا دین ایک دین اسلام اس کی کتاب ایک قرآن اس کی حدیث ایک حدیث اس کی شریعت ایک شریعت یہ ہم مسلمان اور لوگ فرقوں میں بڑھ گئے دوستو اور بزرگوز یہ اسی وجہ سے کہ شخصیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقید دی گئی اور جہالت کو عام کیا گیا اور قوم کا استحصال کیا گیا اور نتیجے کے طور پر شرک اور بیدتوں کا بازار گرم ہے اور انہی کے ماننے والے لوگ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور شرک کے سوداغر ممبر و محراب سے شرک پھیلا رہے ہیں بیدت کے سوداغر کوئی مندر سے جا کر چرچ اور گیر جا گھر سے جا کر بیدت نہیں پھیلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہیں کر رہے ہیں جتنے دشمنانِ رسول ہیں یہ سارے کے سارے لوگ ممبر کا استعمال کرتے ہیں شیخ الحدیث ہیں مدرسے کا استعمال کرتے ہیں خانقاہوں سے شرک پھیلا رہے ہیں اسی طرح دینی جگہوں سے محفلوں سے سٹیج سے اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے جس انٹرنیٹ سے ہم دعوت پیش کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کے پاس امکانیات ہیں اور ان کے پاس نیٹ وارک ہے ان کے پاس پیسے اور افراد ہیں اور جتنی ہم توحید اور سنت کو پھیلاتے ہیں اس سے زیادہ وہ زور شور سے شیرک اور بیدت کو پھیلاتے ہیں اس مسکین کو پتہ نہیں اس عالم دین کو اس شیخ الحدیث کو اس عالم حضرت مولانا کو اس بڑے علامہ کو پتہ نہیں کہ یہ عمل کرنے والا جہنم میں جائے گا جو گستاخی رسول ہوگا وہ جہنم میں جائے گا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہوگا گستاخی سے کیا مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا ہوگا نہ آپ کی توہین کرنے والا ہوگا بظاہر نہ آپ کی سنت کو سائیڈ کرنے والا ہوگا آپ کی سنت کی تقصیر بیان کرنے والا ہوگا آپ کو نیچے کر کے علماء اور فضلاء اور عیماء کرام کو اوپر کرنے والا ہوگا یہ گستاخی رسول ہوگا دوستو اس عظیم شہر میں جہاں سے دعوت پھیلی ہے اس گوشے تک ہم لوگ سارے لوگ جو شیخ نورالم صلحی شیخ حافظ اخوال راشد صاحب مدنی میں محمد فرقان مدنی ہم جیسے ہزار علماء کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکے کو اس روح زمین پر نافذ کرنے کے لیے رات و دن محنت کرتے ہیں حقیقی سکے کو کسی سے دشمنی نہیں ہماری کسی سے بغض نہیں کسی سے عداوت نہیں یہ دین پھیلانے کا جذبہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے روح بروح حاضر ہوئے ہیں چونکہ چند لوگوں نے بتایا ہے کہ فلاں عالم دین وہی آئیڈیل ہیں اور باقی علماء کرام بلکہ عیمہ اکرام کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے اور توہین کی عیمہ اکرام کی اگر کوئی شخص ہنفی اور شافی اور مالکی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ محمدی پہلے ہو جائے چونکہ ان چاروں اماموں کے امام آزم کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ہی اکیلے خطاب ہے کہ آپ اکیلے امام آزم ہیں آپ اکیلے امام اہل سنت ہیں آپ اکیلے امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اول اور آخر آپ کا ہی سکہ چلے گا قیامت کی صبح تک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی ہیں آپ اس پر غور کریں گے فکر کریں گے اور عدل اور انصاف کی اینک اور چشمے سے دیکھیں گے اور تعصب اور تنگ نظری سے ان باتوں کو نہ لیں گے آپ ہم لوگ کسی کے خلاف نہیں بولتے بلکہ حق کے آپ سے محبت ہے اس لئے ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مشایخ اکرام کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس بڑے ہی محفل کا بڑے ہی اجلاس کا کانفرنس کا اور اس آن لائن درس کا انقاد کیا ہے وصل اللہ تعالیٰ علیہ نبینا محمد وعلیہ علیہ وسلم فضیلت الشیخ ماشاءاللہ بہت ہی بدلل اور مفصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احقیت کو آپ کی اہمیت کو آپ کے صرف ایک اکیلے اسوہ ہونے کو بیان کر رہے تھے اور یہ بیان کر رہے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نشر و اشاعت نہیں کرتا آپ کی لوگوں کے سامنے تعارف نہیں کرواتا لوگوں کو اس طرف رغبت نہیں دلاتا لوگوں کو شوق نہیں دلاتا کہ نبی علیہ السلام کو اپنا اوڑا نہ بشاؤ نہ بناو بلکہ اس کے مقابلے میں اپنی کسی شخصیت کا نام لیتا ہے کہ ہمیں فلان طریقہ فلان ہمارے مولوے نے بتایا فلان امام نے بتایا ہے فلان شیخ نے بتایا ہے فلان جو ہے وہ بزرگ نے بتایا ہے اگر وہ علام فلان سے باز نہیں آتا تو وہ نبی کی توہین کر رہا ہے نبی کی انسیٹ کر رہا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا اس کی دلیل کیا ہے آپ سمجھے گئے کہ شاہ صاحب نے جو کہا ہے تو اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اس کو توہین قرار دیا کہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے اسوہ جس کو اللہ تعالیٰ عرشوں سے ہمیں حکمن کہہ رہا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرڈر دیا ہے اور جس کی گرنٹی دیا ہے اس نمونے کو چھوڑ کر اور نمونہ لوگوں کے سامنے پرموٹ کر رہے ہیں ان کا نام لے رہے ہیں ہمیں خدا کا خوف نہیں آرہا ہمیں شرم نہیں آتی ہمیں ڈر نہیں آتا ہمیں حیاء نہیں آتا کہ ہم نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے نام سے ہمیں عزت بھی ملتی ہے ہمیں رفت و بلندی ملتی ہے لوگوں میں قبول عام ملتا ہے لوگ ہمارے عقیدت مند ہو جاتے ہیں لوگ ہمیں سٹیج سپورٹ کر دیتے ہیں لوگ ہمیں مسجدیں دے دیتے ہیں لوگ ہمیں جناب اپنا قائد اور امام بناتے ہیں نبی کی وجہ سے اور پھر ہم آ کے نبی سے بے وفائی کرتے ہیں نبی سے بددیانتی کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے نمک حرامی کرتے ہیں کہ آپ کا نام نہیں جیسے کہ میں نے آپ کو فار ایکزمپل بتایا کہ وہ فرقہ وریعت کو بتانے کے لیے نبی علیہ السلام کا تو یہ مزاج ہی نہیں نبی علیہ السلام کا تو یہ طریقہ ہی نہیں نبی علیہ السلام کا تو منحج ہی نہیں نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہی نہیں نبی کو تو اللہ نے یہ بتائے نہیں کہ فرقہ وریعت کرنی ہے لوگوں کے اندر نفرت فیلانی ہے نبی کا تو مزاج ہی نہیں تو جب نبی سے تو یہ ملا نہیں تو انہوں نے کہا کہ رضا نے ہمیں بتایا ہے کہ وہابیوں سے دور رہنا او بھائی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہابیوں میں کمی ہے تو قریب آگے بتاؤ بھائی دور رہنے کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا قریب نبی علیہ السلام نے دور کہتے تو آپ اکیلے مکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے کیا وہاں بھی ان مشرق جو بت پوئیتے تھے ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں وہ آپ کے نام آپ کے ساتھ کلمے میں شامل ہے مسجدوں میں ازان ان کی وہی جو آپ کی کلمہ وہی جو آپ پڑھتے ہیں نماز وہی جو آپ پڑھتے ہیں قرآن وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں یار کتنی چیزیں ہیں کہ ایک معبود کو مانتے ہیں ایک رسول کو مانتے ہیں آپ ان کو لوگوں کو اتنا ڈرا رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت ڈار رہے ہیں کس نے کہا محمد وہابی اللہ نے کہا وہابی کیا رسول اللہ علیہ السلام نے کہا وہابی کہاں تمہیں وہی آگی ہاں یہ شیطانی وہی ہو سکتی ہے کہ شیطان کے کسی کان میں کانہ فوسی کی ہو کہ یہ وہابی ہیں نہ تو اللہ نے نام رکھا نہ رسول اللہ علیہ السلام نے نام رکھا نہ انہوں نے خود اپنے آپ کو وہاں بھی کہا ہے ہم تو کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں مثال کہ تو اس لیے کہ اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے قرآن کو بھی حدیث قرار دیا میرے بابوں کی سنت بھی حدیث ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن والے بھی ہیں نبی کے فرمان والے بھی ہیں اس سے ہمیں محبت ہے پیار ہے ہمارا یہ اوڑنا بشونہ ہے ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں بھائیو اس کا ہی نام لیں حدیث حدیث قرآن 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 کیونکہ یہ نجات ہے اس پہ وخر کرو اور یہی شیخ بیان کر رہے ہیں یہی ایک دلیل ہے تو جو شیخ صاحب نے غستاخی کہا نبی کی توہین کہا اور پھر یعنی تنقیص جو رسول اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لینا اس کے مقابلے میں کسی کو لانا نبی کے برابر یا نبی سے اوپر نبی کے مدد مقابل بیان کرنا یا اس سے اوپر یہ توہین ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حوضہ کوسر پر کھڑے ہوں گے اور ایک ٹولی آئے گی جس کے چہرے پر نشان ہوں گے نماز کی نماز پڑھتا تھا وضو کرتا تھا تو وہ آئے گا ٹولی آئے گی رسول اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کے لیے حوضہ کوسر تیار ہوگے تو اللہ تعالیٰ ایک دیوار کر دے گا درمیان میں رکاوٹ حائل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے گا یا جبریل سے پوچھیں گے رسول اللہ علیہ وسلم تو یہ جواب ملے گا کہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي میرے محبوب آپ کو پتہ نہیں ہے جنہوں نے آپ کے آنے کے بعد تیرے نام تیرے طریقے کو تیرے سنت کو پروموٹ نہیں کیا بلکہ اس کو چھوڑ کر اور یہ فلاں مولوی صاحب ہیں فلاں شیخ صاحب ہیں فلاں آلہ حضرت ہیں فلاں بزرگ ہیں فلاں ولی اللہ ہیں اس کا نام لیا ان کے طریقے بیان کیے بڑے دھوم دام سے اور بڑے زور شور نعرے لگا لگا کے لوگوں کو مؤثر کیا عام جاہل انپار نادان سادہ جو نبی سے محبت کرتے ہیں دین سے جن کو پیار ہے ان کی محبت سے انہوں نے کھلوار کیا ان کی نادانی سے انہوں نے کھیلا تو اللہ تعالیٰ جب بتائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے امتیوں سے ایسا غصہ آئے گا فرمائیں کہ اور یقینا شیخ صاحب نے یہی بیان کیا ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوضے کو سر سے واپک کر دیا وہ اللہ کے ہاں جنتی نہیں ہوگا وہ جہنمی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اب میں دعویٰ دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا نور عالم صلی صاحب حافظہ اللہ جنہوں نے آج یہ بزم سجائی ہے جنہوں نے آج یہ محفل جو ہے رونک برقرار کی ہے مناکد کی ہے اور وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جمعہ کے ترجمان بھی ہیں اور جتنی بھی لوحہ ترشادیاں ہیں ان کے وہ یعنی مسئول اور ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو تاہیات اس عظیم خدمت پر معمول رکھے اخلاص کی دولت سے مال امال کرے وہ اپنے الفاظ آپ کے سامنے نصیحت جو ہے وہ پیش کریں گے میں دعویٰ دیتا ہوں شیخ صاحب کو کہ وہ بیان کریں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الہمدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسنہ محترم ناظرین اکرام آج کی یہ ورچول مجلس جسے ہمارے غریب خانے میں منقید کیا گیا ہے یہ ہمارے لئے نہائیت شرف کی بات ہے کہ ہمارے درمیان نہائیت ہی محترم اور معزز علماء اکرام تشریف فرما ہے تو ہم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مناسب سمجھا کہ اسلام کے صحیح پیغام کو جہاں تک ہو سکے مدینہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں تک اہنچا جائے اور اس سلسلے میں آپ لوگوں نے ہمارے نہائیت ہی قابل محترم شخصیت فضیلت الشیخ جناب حافظ محمد اقبال راشد صاحب مترجم فوری خطبات حجمہ مسید نبوی جو کہ ہمارے کلیگ اور ہمارے رفیق اکار ہیں اور اسی طرح ہمارے نہائیت ہی معزز و محترم مہمان جو آج کی مجلس کے خصوصی مہمان تھے فضیلت الشیخ جناب محمد فرقان صاحب مدنی حفظہ اللہ و تولہ جو کہ ریاض سے تشریف فرما ہے تو یہ موقع ہمارے لئے نہائیت ہی مطلب یہ ہے کہ بابرکت موقع تھا اور اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے مشایخ کے دروس کو یا مشایخ کے مطلب یہ ہے کہ دل کی آواز کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور اب چونکہ بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کا مزید وقت نہ لوں گا اور نہائیت ہی مختصر انداز میں آج کے موضوع کے تعلق سے جس پر ہمیں فضیلت الشیخ خافظ اقبال راشد صاحب نے مکلف کیا ہے میں مختصر سے بات رکھوں گا یوں تو دونوں مشایخ کے باتیں کافی ہیں اور اس پر مزید کسی اضافے اور تعلیق کی کوئی گنجائش نہیں ہے بس میں اس میں ایک ٹھوٹی سی چیز میں بتانی کو کوشش کروں گا دیکھئے اللہ کے رسول جناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام مسلمانوں کے لئے قابل تقلید اور اسوہ اور نمونہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایک ایسی شخصیت ہے جس کو مکمل اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو ہمارے لئے ہر اعتبار سے اسوہ اور نمونہ اور جو کامیابی زامن اور کامیابی اور راہ نجات کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ایسا ہے جس کو اپنا کر جس کو آئیڈیل بنا کر کے ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ جو کہ جن کی باتیں نہائیت ہی اصولی ہوا کرتی تھیں اور جنہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کہ گئی ہیں جو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لئے مطلب یہ ہے کہ اصول کے حصیت رکھتی ہیں انہی باتوں میں آپ رحمہ اللہ کے قول تھا کہ آپ مسجد نبوی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے قرآن اور حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے اور آپ کے پیچھے قبر رسول جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتا تھا آپ یہ بات بار بار کہا کرتے تھے قلن یوخذ قولوہ ویردو اللہ صاحب حاد القبر دنیا میں ہر ایک کی بات کو لی جا سکتی ہے اور ہر بات ہر ایک کی بات کو چھوڑی بھی جا سکتی ہے یعنی ہر شخص کی بات کو کسی بات کو لی جا سکتی کسی بات کو چھوڑی جا سکتی ہے رد بھی کی جا سکتی ہے لقبول بھی کی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے یعنی جنام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے یعنی آپ کی باتیں ایسی ہے جس کو ہمارے لئے ایسے کوئی گنجائشنے کا حملے بھی یا چھوڑ دیں نہیں آپ کے ہر بات ایسی ہے کہ جس کو صرف لی جائے گی کوئی بھی بات قابل رد نہیں ہے آپ کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی ہستی دنیا کی کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے ہر بات کو لے لی جائے یا ہر بات کو چھوڑ دی جائے کچھ باتیں قابل تسلیم ہیں کچھ باتیں قابل رد ہیں لیکن یہ جو رساہب قبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری باتیں قابل تسلیم ہیں ان کی ایک ایک بات کے سامنے ہمیں سرے تسلیم خم کرنا ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں جن کی بات کی وہ حیثیت ہو تو یہ اصولی بات ہے اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حساب سے ہم دیکھیں گے اور آپ کو واقعی اصوا اور نمونہ کی حیثیت سے دیکھیں گے تب ہم یقین مانئے کہ ہم فرقہ واریت سے اور تحذب پسندی سے گروہ بندی سے ہم نجات پائیں گے اللہ رب العالم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ کے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور وہ الگ الگ گروہوں میں بڑھ گئے اور ہر ہر گروہ اس چیز سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے سب لوگوں نے اپنی اپنی ڈیڑ ہیٹ کی مسجد تعمیر کر لی کسی نے کسی چیز کو اپنایا کسی نے کسی چیز کو اپنایا اور اسی کو لے کر کے وہ خوش ہے کہ بس یہی کل کا کل دین ہے دوستو اور گزرگو دین کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ میری بات کو مانی ہے ہمارا منحج سب سے اصولی ہے ہمارا منحج سب سے اچھا نہیں ہمارا منحج وہی کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کے مطابق ہو اور اللہ اور اس کے رسول کو جو بنیاد بنا کر چلے اور اس کی سیدھی سی بات اگر آپ کو ماننی ہے اور اس کو طریقہ اگر میار آپ کو سمجھنا تو یہ مان لیجئے کہ عموماً کیا ہوتا ہے ہر جگہ پوری دنیا کے مسلمان جو گروہ بندی کے شکار ہیں انہوں نے پہلے اپنا ایک فریم بنا لیا اپنا ایک فریم بنا لیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی باتوں کو اس کے اوپر یا قرآن اور اسلام کے باتوں کو فٹ کرتے ہیں اور ڈھونڈھون کے لاتے ہیں کہ اس کے مطابق فٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جو فٹ ہو گیا اس کو دلیل بنا لے جو فٹ نہیں وہ اس کی تعاویل کر کے ادھر ادھر کر کے اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا اور یہی سے گمراہی کے اصل بنیاد شروع ہوتی ہے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اپنا فریم اپنا مطلب ایک فریم اور اپنا مطلب دھانچا اپنا میار سب کو اتار کے فینک دیں ہم سیدھے جائیں اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کے مطابق ایسا نہیں کہ ہم اپنے سانچے میں قرآن اور سنت کو لالا کر کے ڈالتے رہیں اور جو ہمارے مطابق ہوں ہم اس کو خوب بڑھا چڑھا کر کے لا الہ الا اللہ کی الگ تشریح کرے اور مطلب تحید حاکمیت اور نجانے کون کون سے چیزوں کی تشریح کرتے جائیں اور جو باتیں ان کے مطابق نہ بیٹھا ہم ان کو ان کی تعاویل کرتے جائیں اور یہ ایسا تھا اس کا مطلب یہ تھا اس کا مطلب ہوتا ایسا نہیں بلکہ اگر آپ کو واقعی کامیاب ہونا ہے تو آپ کو قرآن اور سنت کے سانچے کے مطابق خود کو اپنی فکر کو اپنے زندگی کو اپنے ہر ہر عمل کو اور اپنے ہر ہر فکر کو ڈھالنا ہوگا تب ہی جا کر کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہی کامیاب یہی کامیابی کا اصل طریقہ ہے جب تک کہ ہمارا عقیدہ اور منحج اور منحج کیا ہے منحج وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا منحج تھا صحابہ کرام کا منحج تھا اس کے مطابق نصوص کو نہیں سمجھیں گے اسی کے مطابق قرآن اور احادیث کی احادیث کو قرآن اور احادیث کو نصوص کو ہم نہیں سمجھیں گے اور اسی کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے امام مالک رحمہ اللہ نے پھر ایک وصولی بات آپ نے فرمائی اور وہ کہا تھا کہ کہ اس امت کا آخری فرد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا مگر اسی طریقے پر چل کر جس طریقے پر چل کر اس امت کا پہلا فرد کامیاب ہوا تھا یعنی اس امت کا جو جیلے اول ہے جو پہلی جنریشن ہے وہ جن طریقوں پر جن اصولوں پر چل کر کے کامیاب ہوئی تھی اسی اصولوں پر چل کر اس امت کے آخری جنریشن بھی کامیاب ہو سکتی ہے اگر ان اصولوں کو چھوڑ کر کے اپنی طریقے سے اصول فٹ کرے اپنی طریقے سے میار بنائے اور مطلب ہے کہ اپنا فریم ورک بنائے اور اس کے مطابق کامیابی کو مطلب ہے کہ کامیابی کامیابی کے طریقے وضع کرے تو پھر یاد رکھیں اس سے کامیابی تو مل نہیں سکتی البتہ گمراہی ضرور آ سکتی ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کچھ سیاست کو کامیابی کا ذریعہ بناتے ہیں کچھ مطلب یہ ہے کہ تصوف کو کچھ مراقبے کو کچھ اپنے طریقے کو اپنی طریق سے ایجاد کیے ہوئے تبلیغ کے راستے کو اور یہ بتاتے کہ یہی دن ہے یہی جہاد ہے یہی تبلیغ فی الدین ہے اور اسی کو کامیابی کا راستہ سمجھے بیٹھے ہیں جبکہ کامیابی کا حقیق راستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے سیدھے سادے انداز میں امت کو بتایا تھا لہٰذا آپ ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر کے سیدھے اٹھائیں قرآن کو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پڑھتے جائیں اس کے مطابق اپنے عقیدے کو اپنے منحج کو ڈھالتے جائیں اور آپ یقین رکھیں کہ پھر کامیابی کو کوئی بھی چیز آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی ہے اور پھر ہم یقیناً دوبارہ مطلب یہ ہے کہ اسی کامیابی اور کامرانی اور صرف روئی کو دوبارہ پاسکتے ہیں جو قرن اول کے مسلمانوں نے حاصل کی تھی ورنہ اگر ہم اسی طریقے سے بٹے رہے اور اپنے اپنے ڈیڑھنیٹ کی مسجدوں کو ہی اصل اسلام اور اصل مطلب یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ سمجھتے رہیں تو پھر زلت اور رسوائی کے ہمیں اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا میں انہی باتوں کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور مشایخ کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا اور ہماری عزت افضائی کی اقول قول ہادا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ